موسیقی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا اپنا جب ذریم وادلہ پاکستان بھیجتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کو نیا بوسٹ ملتا ہے اور ایکانومی کو بہت زیادہ آسرا ہے یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کو کافی زیادہ جو ہے وہ بہتر طور پر معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانی کتنا بڑا سرمایہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی سکیمیں جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں آئی دل لے کے آتے ہیں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ اور کئی سکیمیں جو ہیں وہ انوز ہونے جا رہی ہیں اور کافی سکیمیں انوز کر دی گئی ہیں ایک دو نئی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس سے لازمی طور پر فائدہ اٹھائیے کہ بہت اچھی اپ ڈیٹس ہیں اور اگر آپ اس پر فائدہ اٹھاتی ہیں تو آپ کو آنے والے وقت میں کافی بہتر جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سونی دھرتی ایک پروگرام ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ہی اگر آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو اس میں ہی آپ کو اس سے فائدہ ملے گا اگر آپ سال کا دس ہزار ڈالر تک بھیجتے ہیں تو آپ کو ایک گرین کارڈ ایشو کیا جائے گا جس پہ آپ کو ایک پرسنٹ تک جو ہے وہ آپ نے جتنا بھیجا اس پہ آپ کو اس کے پوائنٹس ملیں گے یعنی کہ اس کا فائدہ ملے گا ایک پرسنٹ جو ہے آپ سو ڈالر کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو گولڈ کارڈ ملے گا اگر دس ہزار سے تیس ہزار کے قریبہ بھیجتے ہیں تو وان پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ آپ کو اس پہ بینیفٹ ملے گا اس پہ آپ جو ہے وہ رقم بھی لے سکتے ہیں اس پہ آپ کوئی بھی سرکاری فسلٹی لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس پہ آپ پاسپورٹ بھی فری بنوا سکتے ہیں اگر آپ موبائل لے کے جاتے ہیں کنٹری میں یا اور چیز لے کے جاتے ہیں تو اسی کارڈ پہ جو آپ کے پاس پوائنٹ ہوں گے انہی پوائنٹس پہ آپ وہاں پہ کسٹم بھی پی کر سکتے ہیں یعنی کہ فری آف کاسٹ انٹر ہو سکتے ہیں اور یہ میں باتیں وہ کارن جو لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ بنوائے ہیں اور اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں میں نے اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جو آمر بھائی کے ساتھ میں نے بیٹھ کے بنائی تھی تو وہ آمر نامی جو بندہ ہے اس کے پاس یہ کارڈ ہے تو اس نے اپنا دس سال کا پاسپورٹ جو ہے ری سینٹلی بنوایا ہے بغیر بھی پیمٹ کیے کیونکہ اس کے پاس پوائنٹ تھے تو اس وجہ سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لازمی دور پہ یہ بھی بنوانا چاہیے یہ فری آف کاسٹ ہے اس کے بعد اگر آپ تیس ہزار سے زیادہ بنوانا کرتے ہیں بھیجتے ہیں سال کا تو آپ کو ون پوائنٹ فائیو زیرو پرسنٹ جو ہے آپ کو پوائنٹس یعنی کہ اس میں سے ملیں گے جو کہ آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا اس طریقے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ووٹنگ کا رائٹ مل چکا ہے اس پہ انشاءالت اللہ عنہ قریب جو الیکشن آئیں گے اس پہ اوورسیز پاکستانی ووٹ بھی کر سکیں گے اس کے ساتھ ایک بہت اچھی اور فسیلٹی دی جاری ہے وہ ہے ہاؤس اینڈ لینڈ کی اس میں فسیلٹی سے زیادہ میں سکوٹی کہوں گا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کے ذریعے اپنی لینڈ یا پرابٹی خریدیں گے اس میں بینک کی انوالو ہوگا اگر اگر آپ بینک سے لیتے ہیں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بینک آپ کو دوسرے لوگ کی نسبت کام انٹرسٹ لگائے گا زیادہ فسیلٹی دے گا اوورسیز پاکستانی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ جو سکیم میں جس جگہ پہ آپ مکان یا بلڈنگ لینا چاہیں گے اپنا گھر بنانا چاہیں گے اس کی تصدیق پہلے بینک کرے گا کیونکہ بینک بھی اس میں انویسٹمنٹ کرے گا کیونکہ آپ نے اس کے ذریعے اس سے کچھ نہ کچھ شکل لینا ہے تو وہ پہلے اپنی انویسٹیگیشن کرے گا اس حسن سکیم کے بارے میں اس تمام چیزوں کے بارے میں جو کہ سکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہوں گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ سکیور ہو جائیں گے آپ جو پراپٹی لیں گے اگر بینک وہ اپروو کرے گی اس میں کہ وہ جو کالونی ہے یا وہ جو اجنسی ہے یا جو بلڈر ہے وہ کالونی طور پر ارجسٹرڈ ہیں اور ان کے بھاگنے کی چانسز جتنے نہیں ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر پراپٹی میں زیادہ لوگ لوٹتے ہیں تو ایک قبضہ مافیا یا دوسرا بلڈرز ہیں جو کہ جیلی کالونیا بنا کے ان کو بیچتے ہیں اور بعد میں ان کا نامنشان نہیں ملتا تو اس طرح کی کاروائی سے بھی آپ بس سکتے ہیں اگر آپ اس سسٹم کے ذریعے اس نظام کے ذریعے اگر پراپٹی خریدیں گے تو اس سے آپ یہ بچ جائیں گے اس کے بارے میں مران خان نے کافی تقریر کیا کل اور اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اس کا لنک میں نیچے ڈسکپچن میں دے دوں گا آپ بھی خود اس میں ریڈ کریں گے اس میں اور بھی کافی مفید چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں آ سکتی ہیں اور ابھی بھی لانچ کی گئی ہیں وہ اگر آپ ریڈ کریں گے تو آپ کے لیے مزید بہتری رہے گی مزید انفرمیشن میں اضافہ ہوگا تو دوستو ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ مزید انفرمیشن میں دے دوں گا